اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں اپنے گھر میں خوشباش ہوں گے اور یہ جو ہے سہری کا وقت ہے اور میں بنا رہی ہوں چائے دراصل رمضانوں میں ہم نے چائے جو ہے وہ تھوڑی سی کمی کر دی ہے پہلے جو ہے وہ ہم ڈیپ ٹی لیتے تھے لیکن اب جو ہے وہ اس کی طرف آگئے ہیں کیونکہ کاہوے ٹائپ جو چائے ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی کو زیادہ اچھے سے ریپیر کرتی ہے اور دیورنگ دا کوویڈ جو ہے وہ تو سبھی لوگ کاوے کی طرف آ رہے ہیں تو اس میں میں نے ڈال دی تھی لیمن گراس لیمن گراس ہمارے ڈائیجیشن سسٹم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے کولڈ کے لیے ہمارے کف کے لیے جو ہماری باڈی موکس رہتا ہے اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا پلانٹ آتا ہے لیمن گراس کا وہ آپ اپنے گھر میں لاکر لگائیں اور جس طریقے سے میں نے کرا ہے کہ پانی میں لیمن گراس ڈالی ہے اور پانی کو تھوڑا سا اوبال لیا ہے ہلکا سا کلر چینج ہوئا اور میں نے شکر اور چائے پتی جو ہے وہ ڈال دی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈیلی روٹین سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا ہے ایسی آج میرا بھی دل ہو رہا تھا کہ فیکی چائے پی پی کر میں گھبرا گئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جو ہے وہ ایک میٹھی چائے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انجوائی کری جائے وہ کھانے کے لیے میں نے یہ کرا تھا کہ میں نے رات میں ہی جو ہے وہ گوشت بنا لیا تھا کیونکہ اب عید نزدیک ہے تو صفائیوں اور صفائیوں والا جو سلسلہ ہے نا وہ چالو ہو جائے گا اور بس کوشش یہی ہے کہ جلدی یلدی عید سے پہلے پہلے صفائییں کر لوں ویسے میاں صاحب جو ہے وہ کافی ہیلپ کرا رہے ہیں میری لیکن ایک دن میں پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ آپ کے پورے گھر کو کلین کر لیں حالانکہ میرا بہت بڑا گھر نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے الٹرنیٹ دیز پر میں کام کرتی ہوں اور میں میری اس عادت کو بدلنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ٹائم پریئٹ کے لیے ہے اور یہ جو گھر کا لطف ہے اور یہ جو گھر کا آرام ہے یہ بھی ٹائم پریئٹ کے لیے ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگا مجھے پھر سے اپنے ڈیلی روٹین کی طرف جو ہے وہ بیک کرنا ہے تو اس لیے میں میرے الٹرنیٹ ڈیز پر جو کام کرنے کی حیبٹ ہے اس کو نہیں بدلنا چاہتی ہوں اور جو ویمنز الٹرنیٹ ڈیز پر کام نہیں کرتی ہیں ان سے میں بولنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے اس طرح سے کام کر کے دیکھیں آپ کی زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور آپ باہر کے کام کو گھر کے کام کو اپنی فیملی کو اپنے بیبی کو آرام سے جو ہے وہ مینج کر پائیں گے اور سلف پیمپرنگ کے لیے بھی آپ جو ہے وقت نکال پائیں گے جو کی ہم ویمنز کا عدیقار ہے کیونکہ ہم جو ہے لگ جاتے ہیں ہماری فیملی کو ٹائم دینے کے لیے اور ہم سب کا بہت اچھے سے دھیان رکھ لیتے ہیں لیکن اسی ٹائم پریئیٹ میں جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے بھی جو ہے وقت نکالنا ہے تو الٹرنیٹ ڈیز پر کام کرنے کا یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے روز کچھ نو کچھ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے برابر وقت نکالنے کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے پس چائے فینے کے بعد جو ہے تھوڑے وقفے کے بعد کھانا نکال لیا تھا اور کھانے میں جو ہے رات میں گوشت بنایا تھا تو وہی جو ہے ہم نے کھایا تھا دراصل جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ابھی گوشت اویلیبل نہیں ہے لیکن کہیں سے ارینج کراتا میری عادت ہے کہ گوشت جو ہے میں فریز کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی تو کیا ہے گوشت ویسے بھی مل نہیں پا رہا ہے تو آگر آپ کے پاس بنچ رہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نکالتے ہیں اور گوشت کو بنا کر کھاتے ہیں گوشت جو ہے وہ خالص پروٹین ہے اس کے اندر کارب جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھا پروٹین کا سورس ہے اور آج جو ہے وہ میں نے چیٹ ڈے کرا ہے اور آپ میری ٹی شٹ کی طرف دھیان نہ دیں اتنے موٹے آمز میں نے نہیں ہے یہ دراصل میرے میاں ساپ کی ٹی شٹ پہن رکھی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی لوس ہے تو پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ خالص پروٹین آپ لیتے ہیں اس میں آپ کی باڈی جو ہے فیٹ ریدوسنگ کی طرف جاتی ہے لیکن آج چیٹ کرنے کا دل کر رہا تھا اس لئے میں نے لو آئل میں سالن بنا لیا تھا اور گندم کی روٹی لی تھی کیونکہ رات میں مجھے جو ہے وجوار کی یا جو کی اس طرح کی کچھ روٹی کھانا ہے تو اپنے فریقیز میں گوشت کو ضرور رکھیں اور جو لوگ ویجیٹیرین ہیں وہ لوگ اپنے فریز میں پنیر کو ضرور رکھیں کیونکہ پنیر بھی بیسٹ آپشن ہے سہری کے بعد میں سو گئی تھی پھر اٹھی تھی 9-9 بجے قریب اور یہ دیکھیں ساری میٹس میں اکھٹی کر کے ان کو واش کرنے لگا رہی ہوں کیونکہ آج دھول بہت آرہی ہے اتنی دھول آرہی اتنی گندگی ہو رہی ہے کہ لگتے ہی نہیں کہ گھر جو ہے وہ clean ہے تو یہ ہو جائے گا ایک بار ایک بار فٹنگ ساری دھول جائیں گے یعنی کارٹنز سارے واش ہو جائیں گے بیٹ شیط ہو جائیں گے پیلو کور ہو جائیں گے گھر جو آٹومیٹک آٹومیٹکل ہو جائے گا بس یہ کرنا مجھے لانڈری سیشن آج کا میرا مین موٹو ہے جو کی مجھے کرنا ہی ہے اس میں میری help صاحب نے کری تھی میں نے صرف اس کو ڈال دیئے تھے واش ہونے کے لیے یہ سارے نکال کر صاحب نے فیلائے تھے کیونکہ اس کے بعد میری online classes چال ہو گئی تھی تو اس میں بیزی سپورٹیو ہیں تو گھر کے کام میں میری کافی help کر دیتے ہیں مارکٹ کے کام رہتے ہیں مین سکھ دیپارٹمنٹ رہتا ہے لیکن اس میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی بہت help کر دوں اس طرح سے ہم مل بات کے اپنا کام کر لیتے تو اس کا ایک بینیفیٹ یہ ہوتا ہے ہمیں ہاؤس ہولڈر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میرے پاس کوئی میٹ نہیں ہے حالانکہ میرا اتنا بڑا گھر نہیں ہے لیکن پھر بھی کام تو بہت زیادہ رہتے بھلی دو انسان کے رہے یا دس انسان کے رہے جھاڑو روز روز ہو روز 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 بھلا کی ہوتے تو بس میرا یہ رہتا ہے کہ جب وہ پوری طرح سے ڈرائے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں ان کو ڈلی جو ہے پھر میں رکھتی ہوں آدروائز میں نہیں رکھتی ہوں کیونکہ گیلی چیزیں اگر آپ رکھتے ہیں تو ان میں فنگی ہونے کا جو ہے وہ چانسس رہتا ہے اور وہ آپ کی باڈی کے لیے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے بس اس طریقے سے جو ہے گھر کا کام میں کرتی جاتی ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ ٹوڈو لسٹ پرسن نہیں ہوں مجھ سے نہیں ہوتا ہے کہ میں ایک ڈائری لے کے بیٹھوں اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے کام کو ڈیوائٹ کروں اور پھر میں لکھوں اور میں اس چیز کو کروں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی تو دل چھاتا ہے کہ آرام سے ایک کاؤچ پر بیٹھ جاؤں ایک کپ چائے لوں اور اتمران سے کوئی پروگرام یا کوئی مووی دیکھتے ہوئے وہ چائے میں پیوں یہ دل چھاتا ہے مطلب اتنی مصروفیات رہتی ہیں تو ٹوڈو لسٹ پرسن بننا تو ناممکین سی بات ہے تو بس میں یہ کرتی ہوں کہ اپنے مائنڈ کو سائٹ رکھتی ہوں ہمیشہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتی ہوں اور ویسے بھی رجوتہ دیوکر مہم کہتی ہیں کہ ہر تھرٹی منٹ میں آپ اٹھ کے کھڑے ہوں اور آپ چلیں تو اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے تو کیلری بھی بان ہوتی ہے موٹیویٹڈ رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کرتی ہوں تو یہ سب کام میں ایک موبائل ایپ کے تھرور میرے مائنڈ کی تھرور کرتی ہوں وہ بھی موبائل نوٹ جو بریف نوٹ آلریڈی موبائل میں آتا ہے وہ ہی میں یوز کرتی ہوں اور ایک ڈائیری جو نوٹ ڈاؤن کر رکھی بس میں وہ ہی یوز کرتی ہوں اور یہاں پر جو ہے ایک ویسلین کی چھوٹی والی ڈبی ہے اس میں ویٹامین ای کی کیپسلز جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور جو بچے میں ہیں وہ میہ صاحب اپنے بالوں میں لگا رہے ہیں کیونکہ ہماری باڈی میں شائن پیدا کرتا ہے ہماری باڈی کو ریپیرنگ سسٹم کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے تو بس میں یہ اس لئے کر رہی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں وہ ٹیننگ ہو چکی اور ابھی آپ نے دیکھی لیا ہے کہ کتنی ٹیننگ جو ہے میرے ہاتھوں میں ہو چکی ہے کیونکہ بیچ میں مصروفیات اتنی تھی کہ میں بلکل بھی اپنے آپ کو کور نہیں کر پا رہی تھی مجھے جلدی نکلنا ہوتا تھا نو سوانوں مجھے قریب گھر سے نکلنا ہوتا تھا سارے کام نپٹا کر بھاگی بھاگی پر جاتی تھی خیر کوئی دکت نہیں ہے ایسے اسکار جو ہمیں کچھ بنائیں وہ اسکار برے نہیں ہوتے جو نشان باڈی پر ملتے ہیں اس کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ مجھے دیکھ دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے خیر یہ ایک پرانی کلپ ہے میں نے اس لیے یہ ایٹ کری کہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ بہت رزنیبل طریقے سے اور بہت سستی چیزوں سے آپ اپنے سن ٹیننگ کو ختم کر سکتے ہیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی تو بس میں نے یہ کر رہا تھا اور یہ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے فریزر میں رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے اور یہ میں ڈیلی رات میں اپلائی کرتی ہوں پلس کوکنٹ آئل کے ساتھ اس کا رزلٹ جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی بس اس طریقے سے جو ہے تال میل بھی ٹھاتے ہوئے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے پورا دن کہاں چلا جاتا پتہ ہی نہیں لگتا ہے شام ہو گئی تھی اور روزے کا وقت ہو گیا تھا فریٹاٹا بنایا تھا میں نے پوٹیٹو والا اور میتھے میں جو ہے ایک سلائس آج زردے کی لے لیتھی بریٹ کے تو بس اس طریقے سے جو ہے تھوڑا سا پورشن کنٹرول کرتے ہوئے میں نے روزہ افتار کرا اور کافی تھکان ہو گئی تھی دن بھر بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ کرتے کرتے ہیں دس منٹ کا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ دن میں لیڈز جاؤں کیونکہ رات میں تو ویسے بھی رمضانوں کی ٹائم نہیں پوری ہوتی ہے اور آج تو جو ہے الویدہ جمعہ تھا تو رمضان اب دیکھا جائے تو ختم ہی ہے تو اس کے بعد روٹین جو ہے پھر سے آ جائے گا تو جی یہ تھا میرا آج کا بلاغ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل پہ نئے ہیں تو کر دیجئے سبسکرائب سچے دیکھے پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ